اسلام علیکم میں ہوں فروس الگویندی استمبول ترکی سے چوبیس جون کو ترکی میں انتخابات ہوں گے اور جو چوبیس جون کو انتخابات ہوں گے وہ قومی سمبلی کی چھ سو سیٹوں کے لیے اور صدر کو منتخب کرنے کے لیے ہوگا پندرہ جولائی دوہزہ سولہ کو یہاں پہ ایک نقام فوجی بغاوت ہوئی اور اس کے بعد ابھی تک ترکی کے اندر امرجنسی لاغو ہے اور صدر کو جو امرجنسی کے تحت ایک وسیع اختیارات ہیں اور اپریل دوہزہ سترہ کو یہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوا جس میں اٹھارہ پوائنٹس کے مطابق ترکی میں آئینمی تبدیلیاں کی گئیں اور یہ ریفرینڈم ہوا تھا آئینمی تبدیلیوں کے لیے صدر کو وسیع تر اختیارات دینے کے لیے اور اس ریفرینڈم میں تقریباً ڈیڑھ پرسنٹ کے مارجن سے صدر طیب اردوان جیت گئے اور یوں ترکی پارلیمانی سیاست سے ایک بڑی مرکزیت رکھنے والا صدارتی نظام لاغو ہونے جا رہا ہے اور جو چوبیس جون کو انتخاب ہوں گے اس کے مطابق جو پارلیمنٹ ہوگی اس کے پاس بہت محدود اختیارات ہوں گے صدر کے پاس ججوں کو لگانے کا اختیار ہوگا وزیراعظم کو برطرف کرنے کا اختیار ہوگا حتیٰ کہ وزیروں کو نامزد کرنے کا اختیار صدر کے پاس آئے گا صدر کے پاس ایک ایسا اختیار آ جائے گا طاقت کا اور اقتدار کا جو ترکی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور صدر طیب اردوان دوہزار دو سے انتخابات جیتتے آ رہے ہیں ان کو کسی انتخاب میں شکست نے ہوئی لیکن اس طفعہ بڑا مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے ان کے مقابل چار پارٹیاں ہیں بنیادی طور پر جو مین اوپوزیشن پارٹی ہے ریپبلیکن پیپلز پارٹی جو یہاں کی مین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے انہوں نے اپنے چیئرمن کمال کی بجائے اس دفعہ ایک اپنے رکن اسمبلی جو محرم انجی ہیں ان کو لیڈر نامزد کیا ہے اور وہ ایک امرج کر کے آئے ہیں ایک کرشماتی اور ایک بڑے ووکل اور ایک دبانگ اور بلند بیان دینے والے اور جرت مند لیڈر کے طور پر اور ان کا جو طرز سیاست ہے وہ بڑا سوشل ڈیموکریٹک ہے اور وہ بڑی شائستگی سے لیکن بڑی جرت سے طیب اردوان کو چیلنج کرتے جا رہے ہیں اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تین جماعتیں ہیں اس میں ایک جماعت ہے جو کردوں کی جماعت جس کو کہا جاتا ہے لیکن وہ مین سٹیم کی کردوں کی جماعت ہے اور اس کے چیئرمن جو ان سے ہیں سلاہ الدین دیمرتاش وہ جیل میں ہیں درنے کی جیل میں اور وہ جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی جماعت اگر دس فیصد ووٹ سے کم ووٹ لیے ان کی جماعت کا امکان ہے تو وہ سارا ووٹ سب سے زیادہ جیتنے والی جماعت کو ملے گا پارلیمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے لیکن امکان ہے کہ وہ دس پرسنٹ سے یارہ سے تیرہ پرسنٹ ووٹ لے جائیں گے اور اہم بات یہ ہے کہ صدر طیب اردوان نے جب فطولہ گولن کی ٹیررسٹ آرگنیزیشن کے خلاف آپریشن کیا نکام فوجی بغاوت کے بعد جو کہ ایک اسلامی تحریک تھی یہاں پر تو صدر طیب اردوان کا جو پورا سٹینس ہے ایک نیشنلسٹ سٹینس ہے خصوصاً سیریا کے اندر جو کرد مومنٹ ہے مضاحمت کی مسلح اور عراق کے اندر اس کو ملٹری آپریشن میں کچل رہے ہیں اور ترکی کی ایک بڑی نیرو نیشنلسٹ پارٹی ہے ملی حرکت پارٹی اس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے اسی بنیاد پر آخری ریفرینڈم وہ جیتنے کے قابل ہوئے اس ریفرینڈم میں ان کی پارٹی جو تھی وہ ملی حرکت پارٹی جو صدر طیب اردوان کی اتحادی پارٹی ہے اس کے اندر ریفٹ ہوئی اور میرال کیچکنر جو انسی ہیں وہ ایک پاپولر لیڈر بن کے آئی ہیں اور میرال جو انسی ہیں ایک خاتون ہیں وہ وزیر داخلہ رہ چکی ہیں نائنٹی سیمن میں اور دوسری ایک اور اہم نکتہ کہ جو اردوان کی پارٹی تھی جو کبھی رفا پارٹی کہلاتی تھی جس کے یہ میر تھے صدر طیب اردوان استمبول جہاں سے انہوں نے شورت حاصل کی وہ صدر طیب اردوان کی بڑی نقاد ہے لیکن پچھلے سارے الیکشنز میں وہ دین پرسن چار پرسن ووڈ لیتے رہے لیکن اس دفعہ ان کی پارٹی ایک بڑی سوشل ڈیموکرٹیک لائن لے رہی ہے جو یہاں کی روایتی اسلام پسند جماعت ہے جس کے بطن سے رفا پارٹی کے بطن سے جس کی قیادت اربقان کرتے تھے جس کے بطن سے یہ جسٹس اینڈ ویلمنٹ پارٹی وہ خود رجب طیب اردوان کا جنم ہوا وہ پارٹی بھی اس وقت ایک سوشل ڈیموکرٹیک لائن لے رہی ہے یہاں پر کوئی مذہب ایجنڈا نہیں ہے کوئی بیت المقدس ایجنڈا نہیں ہے کوئی اسرائیل ایجنڈا نہیں ہے کوئی اسلام ایجنڈا لی ہے اور یہ جو اہم بات ہوئی ہے کہ صدارتی نظام سے پہلے جو پارلیمنٹ کا الیکشن ایک ہی دن میں گو ہوگا اس میں یہ چاروں جماعتیں واضح اکسیدیت لینے میں کامیاب ہونے کے امکانات شور ہو چکے ہیں یعنی کہ چھ سو سیٹوں کی اسمبلی میں سے تین سو سے کم سیٹیں لے گی جو حکمران جماعت ہے یہاں کی اک پارٹی جس کو جسٹس اینڈ ویلمنٹ پارٹی کہتے ہیں اور یقیناً دوسری بڑی پارٹی پھر ریپبلیویکل پیوز پارٹی ہوگی اور محرم انجی ایک امرج کی ہیں کرزمیاتی لیڈر کے طور پر لیکن جو مقابلہ ہوگا اصل میں صدر طیب اردوان کا ہوگا جو سب سے طاقتور سب سے مقبول واد لیڈر وہی ہیں اس وقت ترکی کے لیکن ان کی مقبولیت جنسی ہے وہ اب چوبیس جون کو پتا چلے گا کہ کیا وہ پہلے راؤن میں جیتے ہیں اگر وہ پہلے راؤن میں نہ جیتے چوبیس جون کے تو وہ دوسرا راؤن کرائیں گے جو جولائی میں ہوگا سات جولائی کو شاید تو اس جولائی میں ان کے جیتنے کے امکانات ہیں لیکن ایک محسوس یہ کیا جا سکتا ہے جا رہا ہے کہ محرم انجی ایک پاپلر اور ایک پروگریسیو اور ایک ڈیموکریٹک لیڈر کے طور پر ابرے ہیں انہوں نے کردوں کے ساتھ تعلقات استوار کی ہیں پچھلی اپنی پوری محیم میں اور اسی کے ساتھ جو دوسری جس کو اسلام پسند جماعت کہا جاتا ہے اس دفعہ پھر ایک ترکی کی سیاست میں بڑی شاندار تبدیل ہوئی ہے جو یہاں کی روایتی اسلام پسند جماعت ہے یعنی رفا پارٹی کی جو کانٹینیوٹی ہے سادت پارٹی جو ارباکان کی پارٹی ہے انہوں نے الائنس کیا ہے سپورٹ کرنے کا ایک دوسرے کو یہ چاروں جماعتوں نے جس میں ریپبلیکن پیپلز پارٹی جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک تھے اور جس کے قائد کبھی بلاند اجوت تھے جس کے قائد کبھی اسمت نونوں تھے تو وہ بڑا درچسپ الیکشن ہوگا لیکن میں ایک تذیہ یہاں عرض کرتا جاؤں کہ پارلیمنٹ میں حکومتی پارٹی کے جیتنے کے امکان تقریباً کم ہے صدارتی مقابلہ سخت ہوگا اور سرپرائز ہو سکتا ہے اور یہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صدر تیب اردوان ہار جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے تو وہ دوبارہ انتخابات کرانے کا اعلان کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے دو سال قبل کیا لیکن ایک بات تا ہے کہ صدر کے پاس ورسی اختیارات ہیں گزشتہ سال ہونے والے ریفرینڈم کے تحت جبکہ آپوزیشن یہ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر جیت گئے یعنی کہ محرم انجی نے یہ کہا ہے کہ اگر میں الیکشن چیت گیا سو صدر کے اختیارات بالکل محدود کر کے دوبارہ ترکی کو پارلیمانی سیاست کی طرف لے جاؤں گا اور ساری جماعتوں بشمول صدر طیب اردوان کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی اور جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے کردوں کی سوشلسٹ لیفٹ کی پارٹی اور اسلامیس پارٹی جو سادت پارٹی اربکان کی پارٹی اور میرال کی پارٹی جو نیرو نیشلسٹ پارٹی ہے سارے لائن لے رہے ہیں ایکنومکس کو معیشت کو اور سوشل ڈیموکریسی کو لوگوں کی ویل بینگ کو اور انٹرنل ڈیموکریسی کے اندر جو جو سوشل ایکنومک ایشوز ہیں ان کو جبکہ صدر طیب اردوان جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ کردوں کے خلاف آپریشن سیریہ کے اندر کردوں کے خلاف آپریشن ایراک کے اندر ملیٹری آپریشن اور اس بنیاد پر وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ چاروں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بڑا بڑا دھیما اور بڑا محضب لبو لہجہ استعمال کیا ہے اور ایک بات ہے کہ ترکی کے اندر صدر طیب اردوان کے مقابل ایک پاپورل لیڈر جو اوبر کے آئیں گے جن کا تعلق میں جہاں بیان کرتا جاؤں کہ اتا ترکی پارٹی سے ہے یا بلند ایجوت کی پارٹی سے ہے جو میرے دوست تھے اور دوسری جو لیڈر مرج کر رہی ہیں وہ خاتون ہیں جو صدر طیب اردوان کی اتحادی پارٹی یعنی کہ نیشنلس پارٹی جو ہے ملی ارکت پارٹی سے علیدہ ہوئی ہیں گوڈ پارٹی اس پارٹی کا نام ہے بحثیت خاتون وہ پاپلر ہوئی ہیں خواتین میں ان کی بڑی پاپلرڈٹی ہے اور نوجوانوں میں تو یوں ترکی کے اندر دو پاپلر لیڈر مرج کر گئے ہیں ایک جو مین اپوزیشن پارٹی محرم انجی جو بلند ایجوت اتا ترکی پارٹی ہے اور دوسری یہ خاتون اب دیکھتے ہیں کہ چوبیس جن کو کیا ہوگا اور میں آپ کے ساتھ ایسے تذیر پیش کروں گا جو ہمارا مین سٹریم میڈیا پیش کرنے سے گریزاں ہے اور جو ہمارا پرنٹ میڈیا اپنے محدود علم افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محدود علم کی بنیاد پر ایسے تذیر پیش کرتے ہیں جو خواہشات کے تحت ہوتے ہیں حقائق کی بنیاد پر نہیں تو آپ دیکھتے رہیں میرے فیس بک پہ یوٹیوب گویندی میڈیا نیٹورک پہ جا کے آپ سبسکرائب کریں تو آپ یہ ہر روز میرا تذیر دیکھیں گے سنیں گے ترکی میں جو برپا ہو رہا ہے جو انتخابات کے حوالے سے اور انتخابات کے بعد اور ہم دیکھیں گے کہ چوبیس جن کو ترکی میں صدر طیب اردوان جیتے ہیں بحثی صدر یا ان کا مخالف امیدوار اور ان کی مخالف پارٹی اکسریت لیتی ہیں یا ان کی پارٹی جسٹس اینڈ ویلمنٹ پارٹی شکریہ اور خدا حافظ موسیقی